وَبِتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ تو آپ کیا مانوں گا؟ عبادتیں کر لیں برباد ہو سکتی ہیں عبادتیں وسیلہ پکڑ لیں برباد نہیں ہوں تو شیطان کسی بزرگ دین کا احترام کرنے والا تھا کیا ثابت کرو شیطان کے پاس یا غاؤس کا نعرہ نہیں تھا یا خاجہ کا نعرہ نہیں تھا یا عبدالخادر جیلانی شایئن لیلہ المدد نہیں تھا المدد یا شیخ عبدالخادر جیلانی یہ نہیں تھا یا رسول اللہ نہیں تھا یا آدم نہیں تھا یا شیس نہیں تھا صرف اللہ یا کا خائد ہی نہیں تھا یا کا خائد ہی نہیں تھا تو سمجھا علی بات؟ تو بندہ گانے خودا وسیلہ نہیں تھا اللہ مزا دے دیا یہ پکڑ گیا میں رات ٹھیک چلا چلا خدا بھی این کیدی ماتی میری خوبیہ تدبیر بڑی دہری ہے بڑی مضبوط این کیدی ماتی کیوں دیا توفیق محنت کی محنت ہو جائے درباد نہیں ملی محنت کی محنت بھی ہے محنت بھی درو اس واسطے نمازوں کی توفیق دے دیا فجر پڑھو چاش بھی پڑھو آب بھی پڑھو 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 ملنے سکھ بھی نہیں تم تری بن گیا شوس تری بن گیا آخر ہوا کیا یہ ایک سجدے کا بھی عذر نہیں عذر پھر گیا خیال پھر خیال ادھر ادھر بس سمجھا رہے تو بندے کہنے خدا کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات بھول رہے سمجھا رہے ممکن ہے کہ چڑھئے چھت پہ زینے کے دوائے مل نہیں سکتا خدا ہرگز مدینے کے دوائے سمجھا رہے 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 مدینے کے دوائے ایک انگوٹی کام کیا دے گی نگینے کے دوائے خیال ممکن ہے کہ چڑھئے چھت پہ زینے کے دوائے مل نہیں سکتا خدا ہرگز مدینے کے دوائے خاکِ طیبہ از دو آدم خوش ترست پاکِ ادباو کہتے ہیں عاشقِ رسول ایک بار کہتے ہیں خاکِ طیبہ از دو آدم خوش ترست اے خنق شہرے کی آن جاؤ دل برست کیا اچھا شہر ہے جہاں میرا محبوب آرہا ہے اے خنق شہرے کی آن جاؤ دل برست غندرین نے خدا حرزے کر رہا تھا کیا آس کر رہا تھا ہم تو پیدایی ہوئے ہیں وسیلے سے اور سبھی پیدا ہوئے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام مہباد کے بغیر پیدا ہوئے ہیں مگر وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہے ان کا بھی وسیلہ کون مورا مصطفیہ مٹی اور پانی سے بنے وہ مٹی اور پانی کسے بنا میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے بنا جس مٹی اور پانی سے آدم بنے وہ مٹی اور پانی میرے نور سے بنا اگر میں نہ ہوتا تو آدم کہاں ہوتا ہے اسی لیے بلکل اور اکبار بہت غور سے بہت دھیان سے بہت حضرت آدم علیہ السلام سے ایک مقدس لغزش واقع ہوئے اور اگر وہ لغزش نہ ہوتی تو یہ انبیاء دنیا میں نہ آتا ہے یہ نمازیں نہ ہوتی یہ روزیں نہ ہوتے یہ نکاح نہ ہوتے یہ مسلمان نہ ہوتے یہاں تک کہ میرے آخا بھی نہ آتے اس مقدس لغزش کو سمجھتا ہمارے دنس کا گناہ کیا ماد اللہ ماد اللہ وہ مقدس لغزش سبب بلتی ہے ہماری تمام نیکیوں کی انشاء اللہ دنیا سمر گئی اس لغزش فندگا نے خدا عرض کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام یہ مقدس لغزش ہے اب اس کے بار نادن ہوئے شرم سار ہوئے رونے لگے رہے کیا کیا رونے لگے تین سو سار روتے رہے تین سو سار روتے رہے اتنا ریا کہ ان کے رونے سے سمندر جاری ہوگئے نہ ان کے آنسوں سے سمندر دریا ندی نہ لے جاری ہوگئے اتنا رویا حضرت آدم علیہ السلام اچھا کیا انہوں نے کوئی نیکی نیکی تھی تین سو سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے انہوں نے کوئی نیکی نیکی تھی کوئی نیکی نیکی تھی لیکن اپنی کسی نیکی کو وسیلہ نہیں بنائے توبہ کرتے رہے اللہ سے معافی مانتے رہے لیکن توبہ خبول نہیں ہوئی لکھائے خیال آیا خیال آیا کیسے خیال آ جاتا اس میں خیال دالا مولا آدم علیہ السلام کو توبہ خبول کرنے سے پہلے تُو نے جس وجہ سے تُو نے توبہ خبول کی وہ وجہ بتائی کہ آدم یہ کروگے تو تمہاری توبہ خبول ہوگی کیوں اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَطَلَقْ اَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ تَلِمَا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمیں سیکھ لئے تو رب نے سکھا ہے کسی آم میں نہیں تو معلوم یہ ہوا خدا تک پہنچنا خدا سے خریب ہونا یہ طریقہ پیغمبر سکھاتا ہے میرا نبی سکھاتا ہے اور نبی کا تو وسیلہ بنانا یہ باہر کام خدا سکھاتا ہے اللہ سلامت رکھتا ہے اللہ سلامت رکھتا ہے فَتَلَقْ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَا آدم نے دیریکٹ اپنے لفظ کلمات سکھ لئے جہاں مخام مصطفی آتا ہے وہاں خدا بولنے لگتا ہے آدم میرے محبوب کا نام لے لے تیرا مسلاحل ہو جائے گا تیری پریشانی کافی رو کافر ہو جائے گی تیری لغزش کو ہم معاف کیے دیتے ہیں ذرا اس کا نام لے لے جس کے وجود میں آنے کے لئے تُس سے یہ مقدس لغزش ہوئی ہے اس دنیا میں اسے لانے کے لئے ہم نے دہانہ بغایا ہے تیری لغزش کو اس کے نام لے تو وہ لغزش محبول اللہ مrecht Expansion اس کے نام لے تو انہاں گننے فدور حضرت آدم علیہ السلام نے کس کا نام لیا حضور کا نام لیا جلخہ کون کرتا ہے اندر باپ کون کرتا ہے نام لے مصطفیٰ کا میں نے پوچھا پروزگاہ سکھایا تو نے ہی نام مصطفیٰ لینے کی بات تو پہلے ہی سکھا دیتا دین سو برس رولایا کسی نے اور زیادہ جوار کمی گیایا چار سو برس رولایا تو اتنے سال ہولانے کے بعد یہ گھر سکھایا مجھے میری طرف دیکھتے ہیں ہی دار ہدار دیکھتے ہیں کس کی تو کیا ہے